بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سندھ میں خلیفہ ہیں ڈاکٹر عیسیٰ قادری صاحب ماشاء اللہ ڈاکٹر عیسیٰ قادری بہت سروری قادری بہت زیارہ سلسلے کی خدمت یعنی جانی وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اصل فقر محمدی کی اشاعت کر رہے ہیں جو صحیح مقصد ہے اسلام کی روح کو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھڑا دھڑ وہ سلسلے طریقت میں اور ماشاء اللہ ہم نے ان کو خلیفہ بنایا جڑاوالے آئیں گے تو انشاء اللہ ان کو خلافت سلطانی آتا فرمائیں گے تو انہوں نے ایک سوال کیا بڑے سوال کیے جو مختصر مختصر میں جواب ان کے بار میں بھی دیتا رہوں گا بیانوں میں ڈاکٹر عیسیٰ صاحب نے سندھ سے سوال کیا ہے کہ عام انسان اور ایک ولی کی موت میں کیا فرق ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے تو بڑا اچھا سوال ہے تاکہ پتا چالجے ہر اس بندے کو جو آج اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو مردہ کہتا ہے استغفراللہ ان کو مرا ہوا کہتا ہے یا کہتے جو مر گئے وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا یہ اچھا کیا سوال تاکہ بہت سارے بدعقیدہ لوگ جو ہو گئے ہیں یا اللہ نہ کرے ہوں گے تو ان کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ موت کے بارے میں سب سے پہلے تو قرآن کا فیصلہ سننے قرآن نے فرمایا کل نفسین ذائقہ تلموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نفس نے یہ بات یاد رکھے قرآن نے بڑی خوبصورت خودی جواب دے دیا ہے موت نفس کو آنی ہے روح کو نہیں آنی روح کو موت نہیں آتی نفس کو موت آتی ہے یعنی پتہ یہ چلا نفس اور چیز ہے روح اور چیز ہے جسم اور چیز ہیں اور جسم روح کے ساتھ زندہ ہے اور ان کے درمیانی مقام کو نفس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نفس مرنے کے بعد بھی یعنی کہہ لیں جو بندے اپنے میں بعد میں بات کروں گا لطیفہ نفسی قلبی کو بیدار کرتے ہیں پہلے یہ بات کر لیں اگر وہ ایک زاری نفس جو ہر بندے کے ساتھ ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مرنا ہے ٹھیک ہے ہر ایک کو موت آنی ہے لیکن یہ موت آئے گی صرف نفس کو روح کو یا مقام قلب کو یا مقام روح کو یا مقام سری و خفی و مخفی و خفا کو یا کسی بھی اور مقام کا خدا نے نام نہیں لیا اور میرے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا ہر بندہ خوابِ غفلت میں سو رہا ہے ہر بندہ موت اس کو اٹھانے کا نام ہے اللہ اکبر اس موت سے اٹھا لینے کا نام موت ہے کہ وہ غفلت سے اٹھ گیا ہے اب موت کی حقیقت کو جانیں یعنی مرا نہیں ہے مرتی وہ چیز ہے جو بعد میں نہ رہے یہ بندے جڑے آج سوشل میڈیا تھے بیک ہے جی پیر فگیب تھے مر گئے مٹی جے چلے گئے یہ جو بہہودہ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سنیے موت کسے کہا جاتا ہے رسول خدا نے فرمایا ایک جہان سے دوسرے یعنی خوابِ غفلت سے جگہ دیا گیا تو موت کہاں آئی موت نفس کو آئی ہے ٹھیک ہے نفس کو موت آتی ہے روح مقامی اروہ میں چلی جاتی ہے نفس مر جاتا ہے جسم ختم ہو جاتا ہے سنیے آگے طریقت صوفیہ اولیاء دیگر بڑے بڑے اکابر علمانے اور اکابر اولیاء اللہ نے یہ باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کو غصے پاک رحمت اللہ لے اور حضرت سلطان باو رحمت اللہ لے کے واقعہ سے سناؤں گا موت ایک ایسی سواری ہے جو ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے کر جاتی ہے اور لوگ تو اس سواری کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ سواری کتنی خوبصورت ہے جو ایس جہان سے یعنی عالم ناسود سے عالم ملکوت میں لے کر جائیں آج کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے فلا بندہ انتقال کر گیا انتقال انتقال کہتا ہے منتقل ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال اس چیز کا ہو گیا ٹھیک ہے پھر فلا بندہ وسال کر گیا وسال کسے کہا جاتا ہے وسل کر گیا اس ذات میں وسل کر گیا ہم جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا کہتا ہے انہا لاللہ و انہا الیہ راجعون بے شاک اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے یعنی اللہ سے آئے ہیں اللہ ہی میں جائیں گے مرے کہاں پر ہے مرتی وہ چیز ہے جس کا نشان بالکل ختم کر دیا جائیں جڑو کا موقع کی گئی ختم ہو گئی اس کو موت مر گئی نہیں اگر وہ مر کر زندہ رہے اسے موت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو تو حیات جادوان نہیں کہا جائے گا وہ مر کر بھی زندہ رہا اس لیے تو رسول خدا یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مر گئے ہو جائے جی انہوں نے کی پتا کی ہو رہا ہے ارے رسول خدا فرماتے ہیں بندہ جب کوئی میت مرتی ہے نا اس کا روح تو چلی جاتی ہے لیکن نفس اس کا جو مرا ہے اس کا وہ لطیفہ نفسی کلبی روحی جو اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جی مردے کو تکلیف نہ دو اس کو درد ہوتا ہے مردے کے آگے روو نا اس کے سامنے وہ پرشان ہوتا ہے حضور نے فرمایا مردہ دیکھتا ہے جیسے کبستان میں اس کو لے کر جا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا جب روحی نکل گی تو دیکھ کہاں سے رائے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کبر میں لجایا جاتا ہے لٹایا جاتا ہے رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک پڑھتے رہو جب اتنی دیر تک اس کو قرآن سناو کبر میں اللہ حکر یہ ان لوگوں کو جواب ہے جیسے بندے کے دیکھ کبرہ علیہ انہوں کی پتہ بار کی ہو رہی ہے کبرہ علیہ انہوں کی پتہ دربارہ علیہ انہوں بار کون کی کرند ہے سنیے بخاری مسلم ترمزی دیگر سیاستہ میں یہ حدیث نکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے جانے والا چلا جائے اس کی قبر پر بیٹھ کر رسالتیں ماہ فرماتے اتنا قرآن اس کو سناو پڑھو جتنی دیرے کونٹ کو زبا کیا جائے اور مکمل اس کو زبا کر کے اس کی ووٹیاں بنا کر لوگوں میں تقسیم نہ کر دی جائیں تب تک قرآن پڑھتے رو فرشتیاں نو قرآن کس کو یہ سنا رہے وہاں پر بیٹھ کر اور اس کو لاحد میں اتارا گیا کہتے جی روح عالمِ برزق میں چلی گئی سارے مانتے ہیں ادھر نکل دی ہے ادھر عالمِ برزق میں چلی جاتی گئی تو فرشتے پھر جی وہ مار گیا نو پتہ ہی کوش نہیں تو فرشتے کو کہندنے اٹھ سوال کا جواد ماربو کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا اسلام کون مذہب کون ہے ارے اس سونی صورت والے کو تُو کیا سمجھتا اور جانتا ہے مجھے یہ بتائے اگر وہ بندہ کبرچ مر گیا ختم ہو گیا سوال کی دیکھو کیتے جا رہے ہیں ارے سوال کس سے کیے جا رہے ہیں خدارہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں موت اتنی خوبصورت چیز کا نام ہے جو ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتی ہے اور جب دوسرے جہان میں بندہ جاتا ہے اس موت کے ذریعے اس پر وہ راز آشکارہ ہو جاتے ہیں جو اس انسری پنجرے میں رہ کر جو اس عالم ناسود میں رہ کر اس بندے پر زار نہیں ہوتے وہ دوسرے موت والے جہان میں جا کر اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی فرشتوں کو دیکھتا ہے ان سے باتیں ہی کرتا ہے یہ موت کے بعد کے جہان کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو کہتے ہیں کبرانچ کی پتا کی ہو رہا ہے اچھا وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے پھر پتے ایک فرشتہ آتا ہے اس کی قبر میں اور وہ فرشتہ پتا کیا کہتا ہے وہ فرشتہ خوبصورت صورت میں آتا ہے اور اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے یہ بخاری کی حدیث سن لیں اے حدیثہ سانو سنونی گا ہی نہیں بس دربارہ دنگا فوٹ ماں بنانی گا اتھے لے خدنا یہ دیکھو کبر پرستی ہو رہی ہے خدارہ دین کا خیال کریں خدارہ حق کو بیان کریں خدارہ سچ کو مر جانا ہے جو سچ بات ہے وہ بیان کریں اے درباروں کی قبروں کی مووی بنا کر اس پر یہ باتیں لگا دیتے ہیں یہ شرع کر رہے ہیں یہ بط پرست قبر پرستی کر رہے ہیں سنیے اللہ کے نبی نے کیا بتایا یہ حدیث بھی لوگوں کو سنایا کریں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومر کی قبر جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ ہے جنت کی کیاری ہے جہاں پر وہ ٹیلت ہے ایک خوبصورت انسانی شکل کے یا فرشتہ مونماز شکل کے اس کی قبر میں لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بندے تو کون ہیں وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تیرے نیک عمال ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا سو جا ارام کر تہل یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ اکبر اور ایک اور حدیث بھی سننے میرے نبی نے فرمایا مومن کی موت عروسی کی طرح ہے شادی کی طرح ہے مومن ایک جہان سے دوسرے جہان میں خوشی سے جا رہا ہے شان و شوقت سے جا رہا ہے ارے کیوں نہ ہو یہ وہاں پر جا رہا ہے جہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا تو ان کے اندہ مارکے مٹی چلے گے ویخ نہیں سکتے سونی نہیں سکتے اوے میرے دوستو یہ آیتیں جو اتری ہیں نا وہ ان کفار مکہ کے بتوں کے لیے اتری تھی کہ ان کے مردے نہیں سن سکتے ان کے مردے نہیں سن سکتے اللہ کے رسول جی سے سنانا چاہے وہ سن سکتے یہ بات سن لیں بخاری کے حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزرہ بدر پر کافر مر گئے تو میرے نبی ان کافروں کو جا کے کہہ رہے تھے دیکھا اللہ نے تمہیں زلیل کیا اور مسلمانوں کو فتح دی تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ سنتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ ہم سے بہتر سنتے ہیں یہ اس وقت جب نبی سنانا چاہے تو ان کے کافروں کے بھی جو مردہ جسم ہے نبی ان کو سنا سکتا ہے لیکن جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں موت کی آغوش میں چلے جائیں مارے انہیں مردہ نہ کہا جائے انہیں مردہ نہ کہا وہ زندہ ہیں رزق پاتے ہیں رزق کہتے ہیں یہ رزق روٹی بانی نہیں رزق کہتے ہیں ہار اللہ ان کی خواہش کو پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں لیکن تم لوگوں کو عقل اور شعور نہیں ہے جو لوگ یہ لوگ بہتہ باتیں کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں میں مر گئے میں موت کی ابھی آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں موت ایک ذہان سے دوسرے جہان میں شاتی نمہ رسول پاک نے عروسی کا لفظ استعمال فرمایا کہ جیسے ایک دلہن تیار ہو کر جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا اسی طرح بندے کو تیار ہو کر اللہ تعالی کی وصل میں دے دیا جاتا ہے وہ بندہ عالمِ اللیجین میں عالمِ برزخ میں عالمِ لاہوت و لا مقاہ میں وہ بندہ پرواز کرنی شروع کر دیتا ہے ارے اس چیز کا نام موت ہے موت اس کو کہتے ہیں صرف ایک جہان سے کنٹیکٹ کو توڑنا دوسرے جہان سے کنٹیکٹ کو جوڑ لینا تعلق کو جوڑ لینا اس کا نام موت ہے مرندہ نام موت نہیں مرتی وہ چیز ہے جو بالکل ختم فنا کر دی جائے ارے یہ اس کی روح بھی زندہ ہے اس کا لطیفہ نفس اگر اس نے زندگی میں زندہ کیا ہوگا اس میں اللہ ذات کا تصور کر کر کے اس میں محمد کا تصور کر کر کے اگر اس نے لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ سری خوفی روحی ارے سبحان اللہ پھر جن لوگوں نے اپنے ساتوں ہفتے اندام کو اللہ کے اسم کے نور سے زندہ و جوید کر کے ارے ایک باطنی وجود نوری حضوری بنائے ہوں گے ارے ان کی قبریں تو ایسی ہوں گی جیسے جنت کے خوبصورت محل ہیں ایسی قبریں بنا اور ان کو بااختیار قبروں میں رکھا جائے گا ہر اختیار ان کو دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں آ جا سکے دنیا قداروں کے لئے دعا کر سکے ان کی یہ تو رسول خدا کا بھی فرمان ہے کبستان جاؤ تو السلام علیکم کہو اچھا یہ مار گئے تھے سلام کے نو ہے وہ نئیوں منتقل ہوئے ہیں دوجہ جہانچے گئے ہیں دنیا نے صرف کنٹیکٹ ختم لوگ کی کہتے ہیں بلکل ختم ارے بلکل بھی ختم نہیں ہوتا اگر بلکل بھی ختم ہو جائے تو وہ والیکم السلام نے کہیں رسول خدا نے فرمایا قدموں کی آہر سے رسول فرماتے ہیں قدموں کی آہر سے جان لیتے ہیں میرا فنا رشتہ دار آیا ہے مجھے ملنے ایک صحابی نے قبر سے ٹیک لگائی نبی نے فرما پیچھے آٹ جا پتانی قبر والے کو تقلیف ہو رہی ہے ارے قبر والے کو تقلیف ٹیک لگانے سے ہو رہی ہے جیڑے بندے آج خود دی سوچ لو جیڑے بندے سوشل میڈیا کبرہ دے اولیاء دے خلاف انہیں گا کبرہ دے خلاف گلہ کر دے اینا دوں اے کتنی تقلیف دیں دے ہونگے اور خدا رو دے رسول اینا تو کتنی نراز ہوندے ہونگے اچھا یہ موت ہے خوبصورت موت ہے یہ میں نے ابھی ایک عام بندے کی مسلمان کی موت کا ذکر کیا ہے اب میں کرتا ہوں ولیوں کی موت کا ذکر ولیوں کے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانے کا ذکر سنیے وہ کیا ہے میرے نبی نے رشاد فرمائے اکتلوا نفسی کم فی سبیل اللہ اپنے نفسوں کو اللہ کی راہ میں زبا کر دو قتل کر دو اللہ کی راہ میں مار دو یہ حضور کی حدیث ہے اور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھا تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ آو میں تم کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لے جاؤں یا رسول اللہ چھوٹی لڑائی سی جو ہم جنگے کر کے آئیں تلوارے چلا کے آئیں نیزے چلا کے آئیں مر مرا کے یعنی اتنا کچھ کر کے آئیں یا رسول اللہ یہ چھوٹی لڑائی تھی جہاد اصغر فرمایا ہاں اب بڑی لڑائی کرتے ہیں آقا بڑی لڑائی کونسی فرمایا جہاد اکبر بڑی لڑائی یا رسول اللہ کونسی فرمایا نفسوں کو قتل کرو اپنے آپ کا موتو قبل آنتا موتو مرنے سے پہلے مرو اپنے نفس کو ادھر ہی موت اس سے پہلے ہی موت کہتے ہیں منتقل کرنا تو پہلے ہی منتقل ہو جاؤ اس جہان میں یعنی مرنا نہیں ہے منتقل ہونا ہے یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا اپنے نفس کو زبا کر دو جب آپ نفس کو مار دیں گے قرآن بول اٹھا اللہ ایسے نفس تیرے اندر جانے پیدا کرے گا جو ملہمہ بھی ہوں گی جو لوامہ بھی ہوں گی جو متمائنہ بھی ہوں گی یعنی متمائن جان لوٹ اپنے رب کی طرف یا ایوہ النفس المتمائن ترجیلہ ربی کا عادی جن مرید دی جا اے متمائن نفس جان لوٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں تیرا رب تجھ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور داخل ہو میرے بندوں میں شامل ہو میرے بندوں میں داخل ہو میری جنت میں اللہ اکبر یہ قرآن پکار اٹھا جب بندے کیا کرتے ہیں نفس امارہ سے نفس ملہمہ کی طرف لوامہ کی طرف یعنی مر گیا نفس اس کی جگہ کیا آ گیا قرآن نے کہا یہ قرآن کے الفاظ ہے میں کوٹ کر رہا ہوں قرآن ان نفسوں کا ذکر کیا ہے پھر کیا بنا اللہ نے قرآن میں فرمایا لوامہ شرمندگی والا پھر ملہمہ تھوڑا متمائن پھر متمائن نا پھر وہ جو اللہ سے مل چکا ہو یعنی عالم اللہ حوت والی جان تیرے اندر اللہ پیدا کر دے گا یعنی تو دنیا میں ہی مر جائے گا مر جانے کا مطلب ہے دنیا میں ہی اپنے نفس کو مار جیسے اولیاء سکھاتے ہیں ہاں ہاں اولیاء دی طریقت ہے تھی گالتے تھے انہوں سمجھ آجے گی پیر تو انہوں کی سمجھانا چاہتے ہیں اولیاء کی قبریں آج کیوں زندہ ہیں اولیاء اللہ کیوں آئے زندہ آنے تھے کیوں آج انہوں نے پیغام زندہ ہے یہ وہ طریقت سمجھاتے تھے کہ بندے مرنے سے پہلے تو جانا ہی جیوندہ جیوندہ انہوں مار دے اور یہ دیتے نفس اللہ ہم متمائنہ دی چادر اور تاکہ انہوں موت نہ آئے اور جہاں پر رہ کر اس جہان سے تعلق قائم کر اس لئے تو ہم کہتے ہیں لطیفہ نفسی پر اسم اللہ کو نقش کرو لطیفہ قلبی پر کرو روحی پر کرو سرری پر کرو اپنے سینے پر کرو اپنے دماغ پر اسم اللہ ازاد کا تصور کرو ہتھیلیوں پر کرو اپنے ہفتے اندام سات مقامات پر اسم اللہ ازاد نقش کرو کیا ہوگا بنا آپ کے ساتوں لطائف ساتوں نفس زندہ ہوں گے اور جب ساتوں نفس زندہ ہو کر اللہ کی ذات میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے جب مقامِ ہو بن جاتے ہیں مقامِ انا بن جاتے ہیں یعنی بندہ بلکل ختم ہو جاتا ہے وہ سارے نفس کو پیچھے چھوڑتا ہے لطیفہ نفسی بھی پیچھے قلبی بھی روحی بھی سرری بھی خفی ان سب سے پرواز اللہ کے تصور سے کرتا کرتا مقامِ ہو میں جاتا ہے طریقت میں لکھا جب وہاں پر پہنچتا ہے مولا علی شیرِ خدا کی باطنی طور پر وہاں پر تشریف لاتے ہیں بندے کا سرکلم کر دیتے ہیں اور اس میں سرکلم کرنے کا مطلب یہ ہے اس میں سے میں موہر شیعہ کو ختم کر کے اس کو اللہ کے ذات میں تم الفقرؑ فہو اللہ اس کے اوپر اللہ کی توحید کی چادر اڑا دیتے ہیں یہ آخر پر پھر ایسا ہوتا ہے یہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے اچھا جنہ لوگ کا نہیں ہے موت لے لی ہوئے دنیا تے موتو قبل انتا موتو ایک بندہ میں تحبتا ہے سہی مابو پہ پیت ہے مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے میں قہOD کسی دا بیعت ہویاں اوہ نئی جو میں اکاو نہیں پیرا دیا ہاتھ چو میں میں کیا موت پہ گئی نا میں اکاو نہیں پیرا دیا ہاتھ چو میں جانے پیرا نو منے آنا پیرا دگے پیچھے پھریا جانا میں کہا پیرا نے اپنے لئے کی پیرا نو تکی دے سکتے ہیں کیوں بھی انہوں تیرے ہاتھ چو میں اپنی نفی کرنی ہے نا یہ مرنے سے پہلے مرنا ہے بڑا اکھا کام میں اور جی نہیں ایسی اچھے آپ ہی کارپاڑ پر لماں گے اور یار جی پڑھنے سہی پڑھانے سہی ایسے ہوتا پھر وہ شیطان تو نہ نہ بنتا وہ تھوڑا پڑھتا تھا بس اس کی نفی کروائی گئی ایک دن وہ نفی نہیں اس سے ہوئی اللہ نے کہا سجدہ کر نہیں کیا اللہ تعالی نے کہا جھوک میں کہہ رہا ہوں مجدی نمازیں تو اتنی پڑھتا تھا آج تیرا امتحان ہے جھوک کیونکہ نفی کرے گا تو میں تجھے مقام دے دوں گا نفی نہیں ہو سکی اس سے آج بھی یہی آل ہے کسی کو کہہ دے پیروں کو ماں اللہ آسی ہنمنی ہے پیرانو اور جب تک کسی کا بیعت نہیں ہوا مرید نہیں ہوا ہاتھ نہیں چومے یعنی ہاتھ چومنے کا مطلب یہ نہیں ہاتھ چومنے کا مطلب ہے کسی کو اپنا امام نہیں بنائے گا رہبر نہیں بنائے گا مرشد نہیں بنائے گا اور اپنے آپ کو بیچ سے نہیں نکالے گا کبھی بھی نفس نہیں مرے گا نفس کو مارنا ہے یہ سب سے بڑی تو نفس کا یہی شاعر ہے کہ وہ تیروں چکانے نہیں دن دا کسی نے ملے اور نہیں جیسے اللہ آگے چک دیں اے اللہ نے تو خود فرمایا تھا بلیس تو میری اگے دے چک دیں ہی چک دیں ہی دے اگے چک یہ بات بھی سن لے جیڑے بندے گا نا حاج پیر صاحب گلہ ٹھیک ہے سیدھے اللہ آگے چک دیں اور ساری دنیا اللہ آگے چک دیں گے مرشدہ کے چکندہ مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے نائب کو دنیا میں مان کہ اللہ کے نائب جھکنے کا مطلب یہ نہیں اس کو خدا سمجھ کے جھک وہ سجدہ ہوتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جائز جھکنے کا مطلب ہوتا ہے مان لینا قرآن کہتا ہے برکا امار راکین جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ تو اللہ کے جو نیک صالحہ بندے ہوتے نا وہ بندوں کی نفی کرواتے ہیں مرشد نفی کرواتے بنتے ہیں اپنی موت یعنی مرنے سے پہلے مرنے کا اگر جام پینا ہے نا تو اپنی آپ کو بھی سے نکال یہ چھوڑ دے کہنا میں بہت عالمہ میں فاجلہ میں حافظہ میں پیرہ میں مولویہ میں فلانا دنیا دار میں کیوں منہ اس چیز کو نکالنے کا نام پیری مریدی ہے اس چیز کو اپنی میں کو مارنے کا نام اصلی علم لا دنی ہے اور جو مار چکے ہوتے ہیں اپنی آپ کو اللہ اکبر اللہ ان کا بھی قرآن میں ذکر فرماتا ہے شیطان سجدہ نہیں نا کر رہا تھا آدم کے آگے جھوک نہیں رہا تھا تو اللہ نے پوچھا استقبرتا کیا تو تکبر کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو وہ آئیت مبارکہ مجھے یاد نہیں آلی آلین کو یہ آئیت ہے قرآن پاکی سورہ بکرہ کی ہے غالباً تو اللہ نے فرمایا ایسے شیطان سے اللہ تعالیٰ نے عبلی سے کہا کیا تو تکبر کر رہا ہے سجدہ کیوں نہیں کر رہا کیا تو آلین میں سے ہے یہ جو بڑے لوگ ہیں کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہے اللہ اکبر کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہے ارے جن کو فرشتی اصلی عبدی سجدہ کر رہے کیا ہوں تو بڑے لوگوں میں سے ہے جو سجدہ نہیں کر رہا ہے چل جھک آدم کی آگے اللہ اکبر یہ ہے وہ قرآن کے واقعہ جو ہمیں نہیں سنائے جاتے یہ قرآن کی آئیت ہے آلین کا لفظ استعمال ہوا کیا تو ان آلین میں سے ان بڑے لوگوں میں سے ہے ان بڑی شخصیات میں سے ہے اللہ اکبر وہ کون تھیں جن کے طرف اللہ نے اشارہ دیا ارے صوفیہ فرماتے ہیں وہ پہلتن پا کا نور تھا وہ بارہ امام کا نور تھا وہ غصے پا کا نور تھا ارے وہ علیاء فقراء کا نور تھا وہ ان کی صالحہ روحیں تھی جن کی طرف اللہ نے کہا کیا تو ان میں سے ہے ان بڑے لوگوں میں سے جو جھکنی رہا اللہ یعنی وہ مرشد لوگ کہ جو اللہ کی ذات میں پہلے فنا ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے جھکنا ضروری ہے ان کو ماننا ضروری اور ان کا ماننا ہی خدا کو ماننا ہے ان کو ماننے کا مطلب ہے یہ ان کو اللہ کا پیارا محبوب بندہ مان کر مرشد مانا جائے اچھا مرنے تو پہلے یہ مر جاندہ ہے میرے دوستوں اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے یعنی وہ دنیا میں ہی رہ کر اللہ سے باتیں کر سکتا ہے یعنی عالمِ ناسود میں ہی رہ کر جب اپنے اوپر موت کا اس نے تھوڑا کیا کہ یہ میں مرنے لگا مرنے کا مطلب یہ میں کسی کی بیعت کرنے لگا بیعت کہتے ہیں اس کو بیہ ہونا منتقل ہونا اپنے آپ کو درے جانا درے مرشد پر بیچ دینا تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے دنیا پر ہی اللہ تعالی اس کو عالمِ ملکوت جباروت دوسرے جہانوں کی سہر شروع کر دیتا ہے وہ یہاں پر رہ کر ناسود میں رہ کر لاہود کی باتیں جاننا شروع کر کیونکہ اس کا کنٹیکٹ اس نے عارضی موت کو اختیار کر لیا اور میرے بھائیوں گر چاہتے اس جہان میں رہ کر اس جہان کا علم اثر کریں تو عارضی موت کو عارضی موت کیا ہے ارے کسی کامل ولی اللہ کے ہو جائیں میں گلیاں دا روڑا کورا اور میں نے محل چڑھایا سائیاں کسی گلی کا روڑا کورا میں صلی اللہ مرشد کی گلی کا روڑا کورا ہو جائیں ارے اس کے ہو جائیں جس کو اللہ مل چکا ہے کسی درے درے مرد خدا پر چلے جائیں مرد کلندر پر چلے جائیں کسی ولی کے پاس جا کر وہ راز پالے کون سا راز وہ موت کا راز پالے میرے بھائیوں موت کی چاشنی کو زندگی میں ہی لے لے تاکہ جو بندے مرنے سے پہلے ہی مار جاتے ہیں نا پھر وہ اسرائیل والی موت اس کو ایسی ہوتی ہے جیسے گلاو سے خوشبوز ہوں گی گئی ہو اور اس کی قبر میں اس کو استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ جب اپنی قبر میں طالبِ صادق ولیِ کامل جو دنیا میں موت کا ذیکہ چھک کر آیا ہے وہ اپنے آپ کو مار کے اپنے نفس کو مار کے قبر میں پہنچا ہے جب وہ اپنے نفس کو مارتا تھا نا تو اس پر اسمی اللہ ذات کا تصور اندر سے کرتا تھا اور باطر میں اسمی اللہ ذات کا چھاپ چھاپا لگ جاتا ہے اندر اندر باطر میں اسمی اللہ ذات کا وہ نقش تحریر ہو جاتا ہے جب فرشتے اس کو قبر میں دیکھتے نا اور اس کا ذاری وجود نہیں دیکھتے یہ تو مر کر مٹی میں چلا جانا ہے اس کا جب باطنی وہ لطیفہ نفسی قلبی دیکھتے نا تو فرشتے اس ولی کا باطن دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو اسم اللہ ذات کی زندگی میں جی رہا ہے اس کا نفس اسم اللہ ذات سے منور اس کا قلب اللہ اللہ کا رہا ہے اور اس کی روح خدا کی تجلیق دکھا رہی ہے اور یہ تو اسم اللہ ذات میں رنگا ہوا آیا ہے اس سے کون حساب لے سکتا ہے اللہ کی آواز آتی فرشتو اس کو آرام کرنے جو اس کو قیامت کے دن اسم اللہ ذات کے سائے میں اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اور یہ اسم اللہ ذات کی زندگی میں جی رہا ہے وہ میرے بھائیوں میرے دوستوں وہ قبر میں بھی چلے جائیں فرشتے پروٹوکول دیتے ہیں قبر کو جنت کا باغ حسین باغ خوبصورت باگیچا اور کیاری بنا دیتے ہیں جہاں پر اللہ کے ولی اپنی قبروں میں بھی ویسے ہی زندہ بلکہ یہ جہان سے زیادہ زندہ اس جہان میں رہتے ہیں کیونکہ انسری پنجرے سے جان چھٹ گئی ہے تو دوستو موت اس کو کہتے ہیں کہ آئیکام بندے کی موت بھی میں نے آپ کو بتا دی وہ بھی مرتا نہیں ہے اور جو اللہ کا ولی ہے وہ تو پہلے ہی دنیا تھی مار گیا اور جس چیز کو نفس کو مارنے کا قرآن نے کا کل نفس ان ذائقات الموت اس نے دنیا میں موت کا ذائقات چکھ لیا حضور پا کی حدیث کے مطابق کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یعنی ان کو موت دو اپنے نفسوں کو تو قرآن نے بھی نفس کو موت دینے کا اکم دیا ہے صحابہ نے زندگی میں مار لیا اس کے بعد اولیاء نے اسی مشرف کو پنایا اور آج اولیاء بھی وہی کام کر رہے ہیں اپنے آپ نے دنیا تھی نفس امار لیں دے تاکہ ملکل موت جب تشریف لائیں تو وہ احلان و سحلان کہہ کر بندے کو حضور کے مدینے میں لے کر جائیں اس کے مرشد کے پاس لے کر جائیں اور اس کو جہاں دل چاہے وہاں پر اس کو رکھ دیں چھوڑ دیں کہ جا تیرا دل جہاں کرتا ہے اللہ نے تجھے اختیار دے دیا گو کہ تیری روح اللہ کی روح میں ہے سبحان اللہ تو میرے دوست و ولیوں کی موت تو یہ ہے کہ موت ہے ہی نہیں موت تکہ ہے ہی نہیں موت ختم ہو جانے کا نام ہے اللہ نے کہیں ختم ہو جانے کا نام ذکر نہیں کیا اور اللہ کے ولی ارے وہ تو یہ در ہی ختم ہو گئے اب وہ قبر میں جب گئے دوسرے جہانوں میں گئے دنیا میں ہی رہ کر جو دوسرے جہانوں میں جو دنیا میں ہی رہ کر وہ سارے جہانوں کی سہرے وہ قبر اشر کو دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں فقیر نور محمد سرکار میرے شیخوں نے فرمایا کہ جو دنیا میں ہی ان سارے حساب و کتاب کو دیکھ لیتا ہے اللہ قیامت کے حساب و کتاب سے اس بندے کو بری کر دیتا ہے آپ نے عرفان شریف کے حساب غالباً دوم میں یہ بات لکھی میرے دوستوں میرے بھائیوں موت ہے ہی نہیں اور ولی کی موت وہ تو خوشی ہے وہ تو اسی جہان میں وہ کسی کامل کا ہو کر اس موت کو قبول کر لیتا ہے اللہ موت کے بعد والے واقعہ دنیا میں اس کو دکھا کر پاس کروا دیتا ہے سلطان بہو فرماتے ہیں سنئے ایتن رب سچے دا حجرہ وچپا فقیرہ جھاتی ہو نا کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب ہیاتی ہو شوق دا دیوہ بال ہنیرے تیری لب جائے وسل گواچی ہو مرن تو اگوئی مر گئے حضرت باہو اور جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو اللہ ہم سب کو اس بیان کو پر غور سے سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ موسیقی